اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان یونانی فیزیشن اینڈ ہجامہ تیرپی سپیسلیشت موئی کازیان بہیڈی پرینی سے امید ہے آپ سب ہی خیریت سے ہوں گے ویڈیو دیکھ کر کے ہماری فائدہ بھی اٹھاتے ہوں گے اپنے دوستوں کو شیئر کر کے ضرور فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں میں کچھ سوالوں کے جواب دینے والا ہوں ویسے تو میں سوالوں کے جواب سمجھا سکتے اس لیے ویڈیو بنا کر کے آپ کے جواب دیتا ہوں آپ پوری ویڈیو کو آخری تک دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کے سوال کا بھی جواب اس ویڈیو میں مل جائے سوال یہ ہے کہ خمیرہ گاؤزبان امبری جواہر والا کی صحیح دوست کیا ہے دیکھیں اب اس کا کمنٹس باکس میں بھی میں جواب دے سکتا تھا تین سے چار گرام کے درمیان اس کی دوست ہوتی ہے لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے اس لیے ویڈیو میں پوری طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے ٹائپنگ میں تو اتنا سب کچھ نہیں کیا جا سکتا تو خمیرہ گاؤزبان امبری جواہر والا کی جو دوست ہے وہ تین سے پانچ گرام صحیح دوست صبح ناشتے سے پہلے بھی لے سکتے بعد میں بھی رات کو کھانے کے بعد ایک گھنٹہ کم سے کم ایک گھنٹہ اب اگر پندرہ سال سے کم عمر کے لوگ ہیں تو بچے جو ہیں ان کو دوست کم کر دے دس سال تک کی عمر والوں کو دو گرام دھائی گرام تک کر دیں دس سال سے کم عمر کے لوگ بچے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دو گرام سے بھی اندر ڈوز کر دیں مطلب ایک گرام بہت کم دور یہ سمجھنا چاہتے تھے میل فی میل پندرہ سال سے عمر کے زیادہ اگر ایج ہے تو تین سے پانچ گرام کے درمیان یا چار گرام کے درمیان دونوں وقت لے سکتے ہیں شگر کے پیشنٹ نہ لیں اگلا سوال ہے دوستو آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل سے پہلی بار جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے پاس میں بل آئیکن کا بٹن ضبور دبا دیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہماری ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پوچھوڑ آپ ویڈیو دیکھ کر کے پہلے فائدہ اٹھنے یہ جو کمینٹس آئیں ہماری ویڈیو میں لوگوں نے کمینٹس کی ہیں ان کے جواب دے رہے ہیں اگلا سوال ہے خمیرہ مرواریت کی جگہ کوئی گولی استعمال کر سکتے ہیں کیا جی بلکل حب مرواریت گولی آتی ہے وہ خمیرہ مرواریت کی جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جو فائدے خمیرہ مرواریت کے ہوتے ہیں وہ حب مرواریت کے بھی ہوتے ہیں رہی بار دوست کی تو ایک ایک گولی صبح شان دے دیں اگر پندرہ سال سے عمر کی زیادہ کے لوگ ہیں کم ہے تو اس کی حصاف سے دوست کم کر دیں آدھی آدھی گولی دے سکتے ہیں لیکن پندرہ سال سے اوپر کے عمر کے لوگوں میں ایک ایک گولی صبح شام دے دیں خمیرہ مرواریت کی جگہ حبے مرواریت تیسرا سوال ہے کیا خمیریں شگر فری ہوتے ہیں جی بلکل نہیں ہوتے لیکن زیادہ تر خمیروں میں یعنی زیادہ تر نہیں ہنڈیٹ پرسن خمیروں میں شاکر یا شاہد ضرور ہوتی ہے شگر فری نہیں ہوتے لیکن دہلوی کمپنی ہے اس وقت ایک دہلوی نیچرل اور دہلوی امبر دونوں کمپنیاں جو ہیں شگر فری خمیرے بنا رہے ہیں اس میں شگر فری دوائیں استعمال کی جارہی ہیں اب آپ شگر فری خمیرے خرید سکتے ہیں اور جو شگر کے پیشنڈ ہیں وہ بھی خمیروں کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے خوشخبری کی بات ہے کیونکہ اس پر بہت کمنٹس آتے تھے کہ شگر فری خمیرہ آبریشن بتائیں اب پہلے تو نہیں تھا لیکن دہلوی کمپنی بنا رہی ہے آپ ان کے نام سے جا کر کے خرید سکتے ہیں مارکٹ میں اور یہ مارکٹ میں آ بھی گئے یہ بھی بتا دوں مارکٹ میں یہ چیزیں آ چکی ہیں چوتھا سوال ہے ارک کی صحیح ڈوز کیا ہوتی ہے دیکھیں ہر ارک کی ویسے تو پچاس سے سو ایمیل کے درمیان ڈوز ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ مانتا ہوں ارک کی جو صحیح ڈوز ہے میرے حساب سے وہ تیس ایمیل کافی ہے تیس ایمیل صبح ناشتے کے بعد لے لیں اور تیس ایمیل رات تو کھانے کے بعد لیں اگر پچاس ایمیل بھی ڈوز لیتے ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہے آپ لے سکتے ہیں لیکن جو صحیح طریقہ اور جو نورمالی دوہ فائرہ کرتی ہیں وہ تیس ایمیل کافی ہوتے ہیں اس سے کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا پچاس ایمیل میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اگلا سوال ہے گرم مزاج والوں کو کونسی جوارش لینا چاہیے بہت اچھا سوال ہے اور میری مزاج کی ویڈیو دیکھ کر کے ہی یہ سوال کیا گیا آج کل میں مزاج کے ٹاپک پر کافی بات کرتا ہوں اور مزاج کے حساب سے ہی یونانی علاج بتانے کی کوشش کرتا ہوں انسانوں کا مزاج پہچاننے کا طریقہ کیا یہ بھی اس پر بھی میرے ویڈیو برابر میں اپلوڈ کر رہا ہوں کچھ دنوں کے اندر اندر الگ الگ وقت پر یہ ویڈیو آتے رہا جوارش کونسی استعمال کریں گرم مزاج تو دیکھیں گرم مزاج والوں کو ہم جوارش انارین دے سکتے ہیں جوارش آملہ سادہ دے سکتے ہیں جوارش مقوی میدہ بھی دے سکتے ہیں یہ اور بھی کئی ایسی جوارش ہیں لیکن آپ اپنے مرض کے اکورڈنگ کیونکہ آپ کو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ مرض گرم چلو ٹھیک آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا مزاج گرم ہے لیکن مرض کونسا ہے اس کے اکورڈنگ آپ کا جوارش انارین کی ضرورت ہے یا آملہ کی ضرورت ہے یہ آپ کو ریسائٹ کرنا ہوگا یا آپ مجھے پورا سوال کرتے ہیں پھر بھی گرم مزاج والوں کو آپ یہ جوارش دے سکتے ہیں جوارش آملہ سادہ جوارش انارین جوارش مقوی میدہ اگلا سوال ہے شربت احمد شاہی کی جگہ کیا جوارش شاہی لے سکتے ہیں جی بالکل لے سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ جس کام کے لیے جو چیز بتائی گئے ہو وہ اسی کام کے لیے اچھا کام بھی کہ اسی چیز کے لیے اچھا کام کرتے ہیں تو آپ شربت احمد شاہی ہی لیں بہتر ہے اور اگر مجھووری ہے کوئی تب آپ جوارش احمد شاہی جوارش شاہی لے سکتے ہیں اور گرم مزاج والوں کا جب بھی لائش سوال تھا وہ بھی جوارش شاہی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال ہے پلیٹی لیٹس بڑھانے کے لیے یونانی کی دوا بتا ہے دیکھیں اس پر میں نے لائیو پیشنٹ سے بات کرتے ہوئے آپ لوگوں تک ویڈیو پر چاہیے جن کی پلیٹی لیٹس کاؤنٹ ایک لاکھ سے کم ہو چکی تھی بہت زیادہ پریشانی ہو رہے یہ ایلوپیتھی میں بہت سارے علاج کرا لیے اس کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو پارتے ہم نے اپنے یہاں سے ان کو یونانی دوائیں دی اور یونانی دوائیں سے ان کی پنرہ جن کے اندر پلیٹی لیٹس کھلے کون کون سی دوائیں آپ جوارش انارین کی جس کی بات کرتے ہیں یہ پلیٹی لیٹس کاؤنٹ کو بڑھاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد حبے مرورید یہ بھی پلیٹی لیٹس کاؤنٹ کو بڑھانے کا کام کرتی ہے شروت انار شیری یہ بھی پلیٹی لیٹس کاؤنٹ کو بڑھانے کا کام کرتی ہے اور تو ایسے بہت ساری ترہ ترہ کی دوائیں آتی ہیں ہمارے ہاں ایمیونیٹی ووشٹر کے نام سے اس ایف کمپنی کا آتا ہے اسپیشل پلیٹی لیٹس بڑھانے کی چیز ہے وہ اور صرف دو ہی خوراک میں فائدہ دیکھتا ہے تو وہ بھی اسپیشل ہے وہ پیٹنڈ دوائے میں آپ کو کلاسیکل کی بات کر رہا ہوں اس ایف جو ایمیونیٹی ووشٹر ہے جو ہمارے ہاں وہ ہر جگہ نہیں مل پائے گا اس لئے آپ شربت انار شیری جوارش انارین یہ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت ہو تو آپ ہن سے کونٹیک کریں ہم آپ کو ایمیونیٹی ووشٹر بھی بھیجا سکتے ہیں سوال ہے بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لئے کوئی اوائل بتائیں یہ بالوں کی جڑیں ہمیں وجہ پتہ لگانی ہوگی کہ آخر بالوں کی جڑیں کمزور کیس بجے سے ہوگی ہیں دائیزیشن خراب ہے گیس کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہے دماغی ٹینشن ہے یا بالوں میں پروٹین کی کمییاں اور بھی طرح طرح کی پلشانی ہو سکتے ہیں تو ہمیں پہلے وجہ پتہ لگانی ہوگی اس کے بعد ہی اس کا جواب ملے گا پھر بھی لوگ گوگن آملہ سادہ جو ہے سب سے بڑیا ہوتا ہے بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے اگلا سوال ہے کہ آپ کی آن لائن کنسلٹیشن فیس کتنی ہے یا آپ کوئی فیس لیتے ہیں تو جی بالکل فیس لیتے ہیں اور ہمارے آن لائن کنسلٹیشن کے ذریعے بہت پورے ہندوستان نیوال کے دنیا بھر سے لوگ ٹریٹمنٹ کراتے ہیں آن لائن اور ظاہر سی بات ہے ٹائم دیا جاتا ہے وقت دیا جاتا ہے اور علاج کے پوری جانکاری دبائیں لکھنا دباؤں کا پری سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے فیس تو ظاہر سی بات ہے لگتی ہے کتنی لگتی ہے یہ آپ کو الگ سے بتا دیا جائے گا فیس کا کوئی وہ نہیں ہے کوئی فکس نہیں ہے جو جتنا دے دیتا ہم اتنا رکھ لیتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اگر علاج کرنا چاہیں تو آپ فیس کی چندر نہ کریں ٹھیک آپ علاج کریں فیس لگتی ہے یہ بات سچ ہے اور ہر ویڈیو میں بتاتا بھی ہوں تاکہ آپ کونٹیک کریں یا علاج کرنا چاہیں تو آپ آرام سے پوری جانکاری کے بعد ہی علاج کریں ٹھیک ہے اگلا سوال ایک یہ بھی ہے کیا آپ کے یہاں لیڈیز ڈوکٹر کی سوویڈہ اپلد ہے جی بلکل ہمارے یہاں فیمیل ڈوکٹر ہیں ہماری وائف گائنیکولوجسٹ ہیں اور وہ گائنی کے پیشنٹ دیکھتی ہیں لیڈیز پیشنٹ اون لائن کنسلٹیشن کے ذریعے بھی اور گھر پہ بھی پیشنٹ اگلا سوال ہے کیا سفوگ محضل اور اڑکے زیرہ سے وزن کم ہو سکتا ہے جی بلکل ہو سکتا ہے یہ بہت مشہور دوائیں ہیں سفوگ محضل اور اڑکے زیرہ وزن کم کرنے کے لیے پیشنٹ دوائیں آپ ان دوائیں کو لگتار استعمال کریں کیونکہ میری ایک ویڈیو ہے اس پر آپ وہ ویڈیو دیکھ کر کے جیسے بتایا بیسے استعمال کریں تو یہ دوائیں ضرور کام کریں اگلی اگلا سوال ہے بہت جل جلی کوشش کر رہا میں سوالوں کے جواب دینی کئی سارے سوال ہیں بس اب تھوڑے سو اور ہیں میٹھی دوائے سے کیا شگر ہو سکتا ہے یونانی میں ضرور دوائیں میٹھی ہوتی ہیں جی بلکل ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اتنی زیادہ مطلب کوئنٹیٹی میں شگر یا شہد شکر یا شہد نہیں ہوتا ہے جو آپ کو شگر کر دے کچھ لوگ یوں ڈرتے ہیں میں پوری اچھے سے سمجھا دوں یہ سوال بہت اچھا ہے میٹھی دوائے یعنی کی خمیرے شربت ماجون وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں زیادہ دو میٹھے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ اتنی ساری میٹھی دوائے لے رہے ہیں کیسے شگر ہو جائے گی ایسا نہیں ہے ہم نورمل کھانے میں بھی ہر روز شگر لیتے ہیں اور اتنی آسانیت شگر نہیں بڑھتی اور ان کے اندر اتنی زیادہ شگر یا شکر یا شہد نہیں ہوتے جو آپ کی شگر کو بڑھا دیں ہاں اگر شگر آپ کی بوڈر لائن پر ہے یا شگر بڑی ہوئی ہے تب آپ یہ خمیرے یا میٹی چیز منا لیں جب دکت ہو سکتی اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے تب آپ بلکل لیں کوئی دکت نہیں ہے ایسے اتنی آسانی تو شگر نہیں بڑھتی نہ ہی ایسے کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے یہ تھے آج کے سوال چلیے سوال تو ایسے بہت آتے ایک دن میں سو سے زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں آج کل تو میں پریشان ہو جاتا ہوں ریپلائی کرتے کرتے ٹائم بھی نہیں ملتا ہے تو کچھ سوالوں کے جواب میں نے سوچا آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر کے دوں جو آپ کی نولیج کے لیے بہتر بھی ہوں گے کیونکہ ہماری ویڈیو جو ہے کچھ میڈیکل سٹوڈینٹ بھی دیکھتے ہیں وہ بھی ہماری ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ بھی جانیں گے کس چیز کی ڈوز کیسے ہوتی ہے اور آپ لوگ بھی اپنے سوال کا جواب تلاش کر سکیں چلیے آج کے لئے اتنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کسی بیماری کا علاج آپ گھر بیٹے کرانا چاہتے ہیں یا کوئی دوا خریدنا چاہتے ہیں تو ہم سے آن لائن کنسلٹیشن کے ذریعے یا وارڈ سب پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وارڈ سب نمبر آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہوگا آپ اپنی پرابلم لکھ دے یا کوئی دوا آپ کو چاہیے تو اس کے باڑے میں بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر لیں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں ہمیں دعاو میں یاد رکھیں اور ہی بہت ساری ویڈیو ہماری یوٹیوب پر وہ دیکھتے رہیں چلیے آج کے لئے تناہی خدا آپ